آج کی سبق میں سورة الفجر کی تکمیل کی جائے گی آئیے اس کی ابتدا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بڑا مد ہے مد متصل تانچ حرکات آپ کھینچئے وجیئہ یومئذن بجہنم یومئذن بجہنم تنمیم کے بعد جب با آ جائے تو وہاں اخلاب ہوتا ہے اور میم کسی آواز نکلتی ہے ایک علیف کے برابر چھہرتے ہیں یہاں نون مشدد تر بھی غنہ کریں یومئذن بجہنم یومئذن بجہنم یہاں وقت نہیں کریں گے ملا کر پڑھنا بہتر ہے یومئذن یتذکر الانسان یومئذن یتذکر الانسان یہاں ادغام بغنہ ہوگا اس لیے کہ تنمیر کے بعد جا ہے عراق کے اوپر پیش ہے اس کو پر پڑھیں گے اس نون فت اخفا کریں گے یومئذن یتذکر الانسان یومئذن یتذکر الانسان وانا له الذکرہ وانا له الذکرہ نون مشدد ہے غنہ کیجئے یہاں را کے اوپر کھڑا زبر ہے اس کو پر پڑھیں گے لیکن ایک علیف سے زیادہ لمبا نہیں کریں گے وانا له الذکرہ وانا له الذکرہ یقول یا لیتنی یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی قدمت لحیاتی فَيَوْمَئِذِ اللَّا يُعَذِّبُوا فَيَوْمَئِذِ اللَّا يُعَذِّبُوا یہاں ادغام بھی غیر غنہ ہوگا ذال کی تنمین لام سے یعنی ذال کی ایک زیر پڑھیں گے نون کی آواز نہیں نکلے گی فَيَوْمَئِذِ اللَّا يُعَذِّبُوا فَيَوْمَئِذِ اللَّا يُعَذِّبُوا عَذَابَهُ أَحَدَ عَذَابَهُ أَحَدَ مد منفصل ہے تین علف کے برابر آپ کھینچیں گے یہاں وقت کی صورت میں دال جب ساکن ہو رہا ہے تو اس کی صفتیں قلقلہ ادا کریں گے لیکن اگر اس آیت کو آپ اگلی آیت کے ساتھ ملا کر پڑھنا چاہیں اور سانس طویل ہو تو پھر یہ تنمین کے بعد چونکہ واو ہے اس لئے ادغام بغننا ہوگا اَحَدٌ وَلَا پھر اس طریقے سے پڑھیں گے وَلَا يُوسِقُوا وَلَا يُوسِقُوا وَثَاقَهُ أَحَد وَثَاقَهُ أَحَد یہاں بھی مد منفصل ہے آپ اس کو تین علق کے برابر کھینچیں گے اور یہاں وقت کریں گے يَا أَيَّتُ هَن نَفْسُ الْمُطْمَئِنَّهِ يَا أَيَّتُ هَن نَفْسُ الْمُطْمَئِنَّهِ مد منفصل ہے تین علق کھینچئے نون پر شد ہے یہاں غنہ کیجئے طعا کی صفت قلقلہ یہاں بھی نون مشدد ہے غنہ ہوگا وقت کریں گے تو ہاں ساکر ہو جائے گی يَا أَيَّتُ هَن نَفْسُ الْمُطْمَئِنَّهِ يَا أَيَّتُ هَن نَفْسُ الْمُطْمَئِنَّهِ یہاں دیکھئے اگر آپ اس آیت کو اس آیت سے ملانا چاہیں تو پھر تا کی پیش راہ سے ملے گی تم جعی راپر ہوگا اور جب وقت کر دیں تو اب صورتحال یہ ہوگی کہ آپ علیف کے نیچے زیر لائیں کسرا لائیں گے جیسا کہ جیم کے نیچے ہے لیکن اس کو جواب پڑھیں گے تو راپر ہوگا اس لیے کہ یہ کسرا عارضی ہے یہ ارجعی راپر کر کے پڑھیں گے اور یہ مد کریں گے ارجعی الى رب کی راضیتا مرضیہ یعنی اس کی لمبائی ایک یا کے برابر زیادہ نہیں کھینچتا اور وقت کی صورت میں بھی اتنا اور ملانے کی صورت میں بھی آپ اسی طرح پڑھیں گے وادخلی جنتی وادخلی جنتی